موسیقی سکورپیو یعنی اکرپ تو اکرپ والوں کی پوزیشن بھی اب بتدریج بہتر ہو رہی ہے اس لیے بہتر ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کا ایسینڈنٹ کا لوڑ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی ویک ہے لیکن اس کی ویکنس کو سورج اور اتکمر ان کی نظر سے وہ ایسینڈنٹ کو بل دے رہے ہیں ایسینڈنٹ کو طاقتور کر رہے ہیں لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سکورپیو والوں کو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پورا ایک تحفظ مل گیا ہے ایک شلٹر مل گیا ہے اور چاند اور سورج جو ہوتے ہیں یہ بڑے طاقتور ستارے ہیں ذائچے کے یہ جب بھی آپ کے ذائچے میں کسی کے بھی ذائچے میں پیدیشی ذائچے میں یہ جب طاقتور ہوتے ہیں تو اس کو بڑی بڑا بلوان کرتے ہیں اس کی صورتحال کو بہت اچھا کرتے ہیں عزت میں مرتبے میں پیسے میں صحت میں چونکہ سن باپ ہے اور مون جو ہے وہ ماں ہے جب دونوں کی آپ پہ ایک خاص نظر ہوگی تو آپ سوچیں پھر آپ کو کون شکست دے سکتا ہے تو لہٰذا سکورپیو والوں کو پورا نظر ہے دونوں ستاروں کی لیکن منگل بھی ہے تو اس سے لیے آپ یہ ہے لال چیز کا صدقہ منگل کا صدقہ اور کالی چیز کا یہ دونوں صدقے دے کہ آپ اس برائی کو آپ ختم کر سکتے ہیں اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً 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 تھوڑا سا ویک ہے لیکن پھر بھی آپ اس میں تھوڑے سے احتیاط بڑھتیں گے معاملات کو دیکھ بھال کر چلیں گے تب آپ کی پوزیشن جو ہے نا کوئی خطرناک نہیں ہو سکتی اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس میں زہل اور مشتری کا قرآن ہے تیسرے گھر میں تو تیسرا گھر بھی آپ کا جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہے اس میں تیسرے گھر کی کوئی ایسی خاص منصوبات تو نہیں ہوتی جیسے نوکر ہے ملازمین ہے بیرون دومیسٹک سفر ہے ہمسائے ہیں اس طرح کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں تیسرے گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں اچھا چوتھا گھر بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے چوتھا گھر چوتھے گھر میں دو سات ستاروں کا قرآن اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے اور جب اس میں ستارہ مشتری بھی اٹھ کر دس اپریل کو چوتھے گھر میں آئے گا تب سکورپین والوں کے لیے بہت بڑی پوزیشن بننے جاری ہے بہت بڑی پوزیشن بننے جاری ہے عزت میں مرتبے میں صحت میں کاروبار میں پیسے میں جدات میں پروپٹی میں سواری میں ان تمام چیزوں میں مجھے اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے چوتھے گھر کے لیے چوتھے گھر کے لیے سکورپین والوں کے لیے دس اپریل دو ہزار اکیس سے ایک نئے سسٹم میں وہ داخل ہو رہے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوزیشن جو ہے میں بہت مضبوط ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح یہ پانچویں گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس لیے ٹھیک ہے کہ سورج اور کمر کا پانچویں گھر ہونا اور مشتری کی ساد تیسری نظر ہونا پانچویں گھر بہت مضبوط ہے جو لوگ بچوں کے حوالے سے جو لوگ ڈگری کے حوالے سے جو لوگ باہر پڑھنے کے حوالے سے جو لوگ لم میریج کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی تمام پوزیشنیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بنیوئی ہیں تیار ہیں آپ کو صرف اس پہ جو ہے نا وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بھی گھر آپ کے ذائچے میں مضبوط ہوتا ہے اس کی میں نشان دہی کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کام میں اب آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کوئی بندش نہیں ہے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو وہ کام آپ کا انشاءاللہ تالہ ہو جائے گا اسی طرح جو پانچوان سوری جو ساتوان گھر ہے میریج کے حوالے سے وہ بھی تقریبا ٹھیک ہے لیکن چونکہ ستارہ مریخ اور راہو ساتویں گھر میں پڑے رہے ہیں تو منگل یوگ بنا رہا ہے لہٰذا جب بھی آپ شادی کریں میچ ضرور کریں میچنگ کے بغیر شادی نہ کریں ویسے تو زول مشتری کی بھی نظر ہے تو منگلی جو ہوتے ہیں لوگ ان کے لئے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آپ کو دیکھنا بھالنا ہوتا ہے لیکن جو میریج کے حوالے سے ہے یا کوئی شراکتی کاروبار کے حوالے سے ہے یا کوئی بیرون مل کاروبار کے حوالے سے ہے یہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے بہت اچھی پوزیشن ہے بہت کامیابی ہے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح جو ناوہ گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے کیونکہ سورج اور کمر کی ناوہ گھر پہ نظر یہ ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے پورا نظر یعنی پانچویں نظر جو ہوتی ہے ایک سو بیس ڈگری کی وہ بہت طاقتور ہوتی جس گھر کو بھی دیکھتی ہے بلوان کرتی ہے اور کمر تو اپنے گھر کو دیکھ رہا کیونکہ اس کا برج سرطان بنتا ہے اپنے گھر کو دیکھ رہا تو بہت مضبوط ہے اسی طرح دسویں گھر جو ہے وہ بھی طاقتور ہے دسویں کا لاؤڈ بھی سورج کمر کے ساتھ پانچویں گھر میں برا جمان ہے تو وہ بھی بہتر ہے تو جو لوگ نامیں گھر کے حوالے سے شادی ہے دوسری شادی ہے اور کوئی بیرون ملک سفر ہے زیارتے میں یہ میں چیزیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں بعض لوگ نئے سلسلے بھی شروع کرتے ہیں تو ان کو شاید معلوم نہیں ہوتا تو میں اس لیے بتا رہا ہوتا ہوں کہ منصوبات تو ظاہر ہے فکس ہوتی ہیں ہر چیز کی کا کرتے تھے میرا بھی اپنا مشاہد ہے کہ بارہ گھروں کی ویسے تو ایک لاکھ چوبیس پچیس ہزار منصوبات ہیں لیکن چونکہ اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے ہم موٹی موٹی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ منصوبات بتا دیتے ہیں تو اسی طرح دسوہ گھر بھی طاقتور ہے جس میں عزت ہے مرتبہ ہے حکومت ہے عزاز ہے عالی حدہ ہے ملازمت ہے پوسٹنگ ہے بیرون ملک پوسٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی صورتحال ایسی بنی بھی ہوتی تو وہ کافی بہتر ہوتی ہے ان کا لکی نمبر نائن فائی فور ہے اور ان کو صدقہ وہی لال چیز کا صدقہ مریک کا صدقہ دیں انشاءاللہ